بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا پیاس لائٹ براؤن ہونے کے بعد اس میں ایک چمچ ادرک لہسن کا پیس ڈال دیا ہم نے اس کو اچھے سے پکائیں گے اور تین سے چار منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم ٹماٹر ایٹ کر دیں گے بہت کیمتی اور مہنگے ٹماٹر ہمارے تو اس کو بھی اچھے سے پکائیں گے یہ تقریباً دو سے تین منٹ چار منٹ لے جاتے ہیں ٹماٹر بھی گلنے میں تو جیسے ٹماٹر نرم ہو اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے سب سے پہلے لال میرچ کا پاورڈر ایک چمچ ہاف چمچ نمک ایٹ کر دیں گے اور ون فورت ٹی سپون حلدی پاورڈر ایٹ کر دیں گے تو مسالے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ کٹی لال میرچ تھوڑی سی ایٹ کریں گے تو مسالے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اچھے سے اس کو آپ نے پانچ سے چھ منٹ اس مسالے کو پکانا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ مسالہ ڈرائی ہو رہا ہے جل رہا ہے تو تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیں تو اس طرح سے ہمارا مسالہ بہت مزے کا بنتا ہے نورمل آنچ کے اوپر آپ نے پکانا ہے تیز آنچ بلکل بھی نہیں کرنی مسالہ ہمارا جلنا بھی نہیں چاہیے اور کچھا بھی نہیں رہنا چاہیے تو تقریباً پانچ سے چھ منٹ پکنے کے بعد اس میں ہم نے ایٹ کر دی ہیں ہمارے پاس ایک پاؤ آلو ہیں اور ہمارے پاس یہ ڈیر پاؤ گاجر ہے اور یہ ہاف کے جی مٹر ہے ہمارے پاس تو مٹر کا سیزن ہے مٹر کو پکائیں مٹر کو کھائیں بہت ہیلی چیز ہوتی ہے اور گاجر میں تو وائٹامینے سبحان اللہ بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا تو اچھے سے ان سب چیزوں کو مسالے کے اندر ہم مکس کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ کو باتا ہے مٹر کو اگر زیادہ بنے تو یہ سخت ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آدھا پیالی پانی جو کہ ہمارے آلو اور جو گاجرے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں گی تو دیکھیں کتنا خوبصورت سالہ ہے نا یہ اس میں ہم شوربے والا نہیں بناتے جو مکس ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کو روستٹ ہی بناتے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھاپ دیں گے تاکہ ہماری جو سبزی ہیں وہ اچھے سے گل جائیں اچھے سے پک جائیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈھاپ کے رکھا ہے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا جو پانی ہم نے ایٹ کیا تھا وہ ڈرائی ہو چکا ہے تقریباً اور آلو گاجر جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں تو یہاں پہ اس میں ہری مرچی ایٹ کر دیں گے تین سے چار عدد اور ساتھ ہی اس میں دھنیاں بھی ایٹ کر دیں گے تو دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہمارے سالن کا بہت ہی پیارا اگر اس میں آپ چاہیں تو زیرہ ایٹ کر سکتے ہیں شروع میں لیکن اس میں ضرورت نہیں ہے جو مکس ریجیٹیبلز ہوتی ہیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہیں ان کو کسی ایکسٹرا مسالے کی ضرورت نہیں بڑھتی تو یہاں پہ دیکھیں آپ اچھے سے جو پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور آئل نکل چکا ہے تو ہمارا بہت ہی مزے دا سالن تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کھانے کی خوبصورتی کھانے کی جو رنگت ہے وہ کتنی ماشاءاللہ سے پیاری ہے اور خوشبوت ماشاءاللہ سے انتظار نے کیا جارہا بلکل بھی اور مجھے آج بھوک بھی کافی لگی گئے سردیوں کی شروعات ہے اور سردیوں میں کھانا کھانے کا جو رجحان ہے وہ لوگوں کا تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو خوب کھایا کریں خوب پیا کریں اور پیارے پیارے کھانے بنایا کریں تو دیکھتے ہیں اس کی فائنل لوگ کیجسی ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت کلر بہت پیاری سی خوشبو اور بہت ہی مزے کا ہمارا جو آلو مٹر گاجر کا سالن ہے مکس تیار ہے اس کو شوربے والا مت بنائیں کوئی اگر بناتا ہے اس کو ایسے ہی روست بنائیں اور دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے اس کو پراتھے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں دیکھیں وہ کتنا خوش ہوں گے کوئی سوال ہو کوئی question ہو مجھ سے کمٹ باکس میں ضرور پوچھا کریں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آپ کو بہتر سے بہتر بات بتا سکوں تو میرا یہ شوق ہے میں چاہتا ہوں سب کو یہ شوق ہو سب لوگ اسی طرح کھانا بنائیں محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ ایک شوق کے ساتھ نہ آکے ایک ذمہ داری یا ڈیوٹی سمجھ کے تو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مطلب بھولیے گا اور کمٹ کریجئے گا ایک پیارا سا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اجازت انساری کو اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ